رادے رادے مطروں تو مطروں آپ لوگ رادہ کسن کے آپ کمیگ اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی تو مطروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پے کر کے پرس کر دیجئے گا جس سے کی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو مطروں آپ لوگ دیکھیں گے کی بینکٹیش کہتے ہیں جو آپ سے پریم کرتا ہے یدی بہی آپ کے ساتھ نہ ہو یدی اسی کا بسواس آپ کے ساتھ نہ ہو تو منوشے ہو یا ایسور کسی کا بھی آتم بسواس جگ مگانے لگتا ہے اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بھارگبی نیتر بند کرتی ہیں تو ان کو رادہ اور کرسن کی اسمرتیاں دکھتی ہیں اور پھر نیتر کھولتی ہیں اور دیکھتی ہیں سبھی گاؤں باسی بینکٹیش بینکٹیش کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھارگبی پناہ باپس بھاگتی ہوئی جاتی ہیں اور گھوگند راج کے سمکھ سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں بینکٹیش کو اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے راج کمار باسو بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اتیانت پرسنیتہ ہے کہ تم باپس آجیں بھارگبی اور کہتا ہے آگے راج کمار باسو پیتیت ہوتا ہے کہ بینکٹیش گرنے والا ہے میں نے تو کہا تھا کہ وہ نہیں کر پائے گا اور پھر بھارگبی کہتا ہے راج کمار باسو سے بینکٹیش مٹکی اوش سے ہی پھوڑے گا اور پاس کھڑے گوبند راج اتیانت پرسن ہو جاتے ہیں بھارگبی کے موقع سے یہ سن کر اور کہتا ہے بھارگبی مجھے پون بسواس ہے اور پھر اوپر چڑھ رہا ہوتے ہیں مٹکی پھوڑنے کے لیے بینکٹیش دیکھتے ہیں بھارگبی کو اور کہتے ہیں اب جب تمہارا بسواس میرے ساتھ ہے بھارگبی تو اب یہ مٹکی میں اوش سے ہی پھوڑوں گا اور اوپر چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں وینکٹیش اور مٹکی کے سمکھ شاہ جاتے ہیں اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مہادیب دیوی پاربتی سے کہتے ہیں دیکھا گوری میں نے کہا تھا نا میرے آرادھے کا پرتیک بچن اتیانت بہومولے ہوتا ہے اچھیت کہا تھا انہوں نے یدی آپ کے جیبن میں پریم ہے آپ کے پریمی کا ساتھ ہے تو آپ اپنے جیبن میں کچھ بھی سمبھف کر سکتے ہیں پریم ہی جیبن کی سب سے بڑی سکتی ہے اور یدی آپ کے جیبن میں یہ سکتی نہیں ہے تو سادھارن منوش سے تو کیا ساکھ چھات نارائن بھی اسکت ہو جاتے ہیں اور پھر دیوی پاربتی مہادیب سے کہتی ہیں میں آتیانت پرسن ہوں مہادیب بھارگبی کا ساتھ پنا پاک کر بینکٹیش مٹکی عوض سے ہی پھوڑیں گے اور گوبند راج بھاریا بنے ہوتے ہیں بینکٹیش کی دھرم پتنی اور کہتے ہیں ہاتھی گھوڑا پال کی اور ان کے ساتھ سبھی گاؤں باسی کہتے ہیں جائے کنہیاں لال کی اور بینکٹیش مٹکی کو پھوڑتے ہیں اور سبھی گاؤں باسی اتیانت خوش ہو جاتے ہیں اور جنواشتیمی کا اتصو منا رہے ہوتے ہیں اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بینکٹیش مٹکی کو پھوڑ کر دہی ماخن کھا رہے ہوتے ہیں اور بھارگبی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھارگبی بینکٹیش کو دیکھ رہی ہوتے ہیں اور دونوں اتیانت پرسنے ہوتے ہیں اور بھارگبی اور بینکٹیش کو دیکھ کر گوبند راج کہتے ہیں یہ پیبھو ان دونوں کے مک پر یہ مسکان سدیب ایسے ہی بنائے رکھنا اور پھر تب ہی بھارگبی کہتی ہیں کچھ کہا آپ نے اور پھر گوبند راج بھاریا بنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے پتی ابس سے جیتیں گے دیکھو اور دی انہوں نے مٹکی اور پھر آگے کہتے ہیں مجھے تو تھا بسواسے کنٹو آپ کو یہ بسواس کیسے ہوا اور پھر بھارگبی بینہ کچھ بتائے باپس جا رہی ہوتی ہیں اور پھر سری نباز کرتے ہیں تم چاہے مجھ سے جتنا بھی دور رہنے کا پریاز کرو بھارگبی میں تمہارے من میں پریم جگا کر ہی رہوں گا چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے اور تبھی راج کماری کی سکھیاں کہتے ہیں ارے سمال کے اور سبھی بینکٹیس کے ساتھ نیچے گر رہے ہوتے ہیں اور بھارگبی جا رہی ہوتی ہیں کنٹو روک جاتی ہیں یہ دیکھ کر اور سبھی کو اٹھایا جا رہا ہوتا اور تبھی بھارگبی آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں بینکٹیس آپ ٹھیک تو ہیں اور تبھی بینکٹیس کہتے ہیں میں یہاں ہوں اور ماخن کھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کتنا سوادشت ماخن ہے اتنے دنوں بعد مٹکی توڑ کر ماخن کھایا بہت آنند آیا اور پھر وہ بیند راج بنے بھار رہا کہتے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں اور پھر بینکٹیس کہتے ہیں ٹھیک ہوں میں اور کہتے ہیں میرے پتنی کو تو عادت ہے میری اتنی چنتہ کرنے کی اور کہتے ہیں بھارگبی سے پر آپ کو کیا ہوا آپ بہاں سے دورتی ہوئی چلی آئیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہویا نہیں اور پھر بھارگبی کہتے ہیں بھو میں اور پھر بینکٹیس کہتے ہیں بھو میں یہ اور پرسند ہو رہے ہوتے ہیں بینکٹیس اور ان کی بھاریا اور کہتے ہیں آگے بڑی بچیتر بات ہے بیسے راج کمار باسو جنہوں نے آپ پر اتنے اپکار کیے اور بھو گرے تو آپ ان کی سائتہ کے لیے نہیں گئی اور راج کمار باسو بھی بہین ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں سب کچھ اور کہتے ہیں آگے بینکٹیس جب میں گرہ تب آپ آئیں ایسا کیوں اور پھر بھارگبی کہتے ہیں میں بس پسند ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں اور کہتے ہیں اچھا اب میں چلتی ہوں اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی راج کمار باسو آتا ہے اور بینکٹیس سے پوچھتا ہے تم ٹھیک تو ہو اور پھر بینکٹیس کہتے ہیں نہیں پیڑا ہو تو رہی ہے پر سمجھ میں نہیں آ رہا کی ہاں پیڑا ہو رہی ہے اور پھر راج کمار باسو کہتا ہے پیتیت ہوتا ہے کی تمہیں اندرونی چوٹ لگی ہے اور راج کمائی پرمابتی بھی آ جاتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں بینکٹیس ہاں اور پھر راج کمار باسو آگے کہتا ہے جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے تم میرے آتھتی بن کے یہی رہو گے اور جب تمہیں لگے کہ تم سوست ہو گئے ہو تم جا سکتے ہو اور پھر بینکٹیس اور بھاریا کہتے ہیں آپ کا آبھار اور پھر راج کمار باسو کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں میں تم دونوں کے رہنے کا پربند کرتا ہوں اور پھر بھاریا دھنے بات کرتی ہیں اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی راج کمار پدما باتی کہتی ہیں باسو ان پر اتنا دیابان کیوں ہو رہا ہے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا ہے کنٹو تا نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کی یہ دونوں کچھ جانے پہچانے سے ہیں اور کہتی ہیں راج کمار پدما باتی اپنی سکھیوں سے مجھے بینکٹیس اور ان کی پتنی پر ریسٹی رکھنی ہوگی کہتی ہیں جاننا چاہتی ہوں کی یہ دونوں ہے کون اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بھارگبی اور اوما بھوجن کے لئے تیاری کر رہی ہوتی ہیں اور بھارگبی سری نیواز کو اسمرن کر رہی ہوتی ہیں آج سری نیواز نے اپنی سری کا ہاتھ تھاما ہے اور یہ بچن رہا کی یہ ہاتھ اور یہ ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا اور پھر آگے بھارگبی اسمرن کرتی ہیں راج کمار باتو کی بات یدی وہ سری نیواز تم سے سکھ میں پریم کرتا تو جس راتری تم بینکٹ گری چھوڑ کر گئیں اسی راتری وہ میری بہن پدما باتی سے بیبھا نہیں کرتا اور پھر تب ہی اوما کہتی ہے بھارگبی تائی کیا سوچ رہی ہیں آپ اور پھر بھارگبی کہتی ہیں کچھ نہیں بس کسی کی اسمرتیاں اسمرن آ گئی تھی مستکس میں اور جب اسمرتیاں اسمرن آئیں تو اس سے جڑی پیڑا بھی اسمرن آ گئی اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بینکٹیس اور ان کی بھریا کو لے کر راج کمار باسو آتا اور کہتا ہے میرے اس اسطحان پہ آپ دونوں کا سواغت ہے آئیے میرے ساتھ میں آپ دونوں کو ککچھ دکھاتا ہوں اور پھر گوبندر آج کہتے ہیں مجھے سیگر آتی سیگر ان بستروں کو تیاغنا ہے بس اور نہیں ہو رہا مجھ سے اور پھر شرینیواز کہتے ہیں ارے ایسے کیسے نہیں ہو پائے گا اور کہتے ہیں آگے ابھی تو میری بھاریا اپنی سندرتا سے سمست کربیرپور کو محیط کرے گی اور تبھی گوبندر آج شرینیواز کو پکڑ کے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں اور تبھی راج کمار باسو ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور تبھی بینکٹیس اب انہیں کرنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا پیڑا ہو رہی ہے کمر میں پیڑا ہو رہی ہے اور کہتے ہیں اوہ ہو ہو کوئی بات نہیں میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں اور پھر کس کے مارتے ہیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھ کر راج کمار باسو کہتا ہے کتنا پریم ہے تم دونوں میں اور کہتے ہیں راج کمار باسو بیسے میں آپ دونوں کو ایک بات بتا دوں کہ آپ دونوں پر کوئی بادھا نہیں ہے آپ کو جو کچھ چاہیے آپ بہا رہ سکتے ہیں اور پھر بھاریاں کہتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیے باد راج کمار اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ گوبند راج کہتے ہیں شریف ستنے میں میری کمر میں بہت پیڑا ہو رہی ہے اس روپ کا بھار اٹھا اٹھا کے تھگ گیا ہوں میں اور کہتے ہیں آپ توم سیگ رہتی سیگ رہی یہاں کوئی کچھ دیکھ کر جس میں میں کم سے کم راتری میں آرام سے سو سکوں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ راج کمار باسو کک سے دکھاتے ہیں تو ایسے ہی مطروں آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو مطروں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر کے پریس کر دیجئے گا جس سے کی ہماری نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو میں ملتا ہوں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے رادے رادے